وزیراعظم نے ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو کو ایک سال کی توصیح دے دی ہے وزیراعظم نے پاک فضائیہ کے سرورہ کی مدت میں توصیح کی ایڈوائز صدر کو بھیج دی ہے وزیراعظم نے ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو کو ایک سال کی توصیح دی ہے اسی پر تفصیلات لیں گے بیورو چیف اسلام آباد آمر علیہ السرانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آمر صاحب کہیے گا اس تقروری کے حوالے سے اور یہ جو توصیح دی گئی ہے کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے جی بالکل ہمارے پاس ابھی یہ اطلاع آئی ہے کہ وزیراعظم کی ایڈوائز صدر مملکت کے پاس جا چکی ہے کہ ائر چیف مارشل کو انہوں نے آپریشنل بنیادوں پر ایک سال کی توصیح کی ایڈوائز بجوا دی ہے اور کیونکہ کن ان کی مدت ملازمت پوری ہو رہی ہے تو یا تو نئے چیف کی تقروری ہوتی یا ان کی ایکسٹنشن کی تو باتیں چل رہی تھی تو اب وزیراعظم کی طرف سے یہ ہو گیا ہے کہ ان کو ایک سال کی توصیح دی جائے صدر مملکت کے ایڈوائز آتا ہی بات آتا طور پر اس کا نوٹیفکیشن بھی ہو جائے گا اور یہ پاک فضائیہ کے حوالے سے ہے کہ ان کی آپریشنل ضروریات کے طاعت فیلال ایک سال کی ایکسٹنشن ان کو دی گئی ہے لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی پوری وہ ہوگی پین سال کی ترم ہوگی لیکن ایک سال کی ان کو توصیح دی آمیر صاحب کہیے گا جیسا آپ نے بتایا آپریشنل بنیادوں پر یہ توصیح دی گئی ہے جی جی بالکل جو پاک فضائیہ کی ضروریات کو مدر نظر رکھتے ہوئے وزیراعظم نے یہ صدر مملکت کو ایڈوائز دیوائی ہے اور یہ وزیراعظم کا اپنا سواب دیدی استیار ہے اور پھر جب پہلے جنرل باجوا کو ایکسینشن دی گئی تھی تین سال کی جو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا تھا تو پھر ایک پارلیمنٹ نے نیا ایکٹ بنایا تھا جس کے پہت یہ اختیار وزیراعظم کے پاس موجود ہے تقروری کا بھی اور توصیح کا بھی تو اسی کو استعمال کرتے ہوئے وزیراعظم نے یہ ایکسینشن دی ہے کیونکہ جنرل باجوا کو تین سال کی جب توصیح دی گئی تھی ہے انیس اگست کو تو جو انران خانوں صرف وزیراعظم تھے تو اسے نومبر میں سپریم کورٹ میں آصف شاید خوصہ صاحب نے ایک درخواست پر ٹیک اپ کر لیا تھا کہ یہ کس قانون کے تیر دی گئی ہے اور جب کوئی قانون ایکسینشن کا سامنے نہیں آیا تھا حالانکہ جنرل کیانی اس سے پہلے تین سال کی ایکسینشن اور وہ بھی اتفاق سے آصف علی زدداری اس وقت صدر تھے ان کے ہاتھوں سے ہوئی تھی ایکسینشن تو وہ پورا ٹنے اور دیا گیا تھا تین سال کا تو اس کے بعد جب جنوری میں پھر اگلے سال یہ ساری معاملات کانومی طور پر تیر کر لیے گئے تھے تو وزیراعظم نے اب اسی اختیار کے تیر ان کو ایک سال کی توسیق کی صدر مملکت کو ایڈوائس بھجوا دی ہے ایڈوائس بھجوا دی گئی ہے آمیر علیہ السرانہ صاحب یہ کہیے گا ایک سال کی توسیق دی گئی ہے توسیق کا کیا طریقے کار ہوتا ہے جی بلکل وہ صدر مملکت کو وزیراعظم دیکھتے ہیں جیسے ابھی دل آسیم منیر کی تقروری ہوئی تھی بلکل ایک ہی تقروری ہے چاہے وہ ایکسٹینشن کا سٹائل ہو یا وہ نئی تقروری کا ہو تو وزارت دفاع کے پاس آتی ہے سمری وزارت دفاع بناتی ہے اس کو اور وزیراعظم کو سمری بیجتی ہے اور اس کی بنیاد پہ صدر مملکت کے پاس وزیراعظم ایڈوائس بیجتے ہیں اور جیسے ہی صدر مملکت کی طرف سے ایڈوائس سائن ہوتی ہے تو وہ اس کے بعد واپس آتی ہے اور اسی طریقہ کار سے واپس وزارت دفاع کے پاس پہنچتی ہے وزیراعظم کے بعد اور وہاں سے پھر ان کا بازابتہ نوٹفکیشن ایشو ہو جاتا ہے کیونکہ کل یہ ایکس ان کی مدد پوری ہو رہی تھی تو یہ فیصلہ ہونا تھا اور باتیں آ رہی تھی کہ ایکسٹینشن ایک پوری ٹرنیور کی دی جائے گی ایک سار کی دی جائے گی یا نئے ایئر چیف کی تکروری ہوگی تو آج وزیراعظم نے اس کے اپروون دے دی ہے اب صدر مملکت کی طرف سے جیسے ہی ایڈوائس سائنوں کے آئے گی اس کا بازابتہ طور پر اعلان آئی ایس پی آر کر دے گا بازابتہ طور پر اعلان آئی ایس پی آر کر دے گا آمیر علیہ السرانہ ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا شکریہ